مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا تقریباً چار گھنٹے کی سمات کے بعد عمران خیمد خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج زمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج ابزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے نہ رولز کے مطابق نہ فورن آفیس کے مطابق نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں وہ انیمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے یہ تقریباً بعد دس سے بارہ دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آرہے پندرہ اگس سے اور پندرہ اگس سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی زمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج صاحب نے بھی یہ زمانت خارج کی اس کو آج تینوں ججز نے یونینمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا فردر انکوائری بھی پائی اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی عمران خان is the leader of popular political party پاکستان تحریک انصاف elections آٹھ فروری کو ہیں اس سے پہلے اور یہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے آج بار بار جو بات سامنے آئی جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے ان کو بہت opportunities ملی اور آج آکے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف دو سال کی بنتی ہے تو یونینمسلی شورٹ آرڈر پاس ہوا اور شورٹ آرڈر میں یہ زمانتیں آج چار گھنٹے کے دلائل کے بعد سو میرا خال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیلے اور ایسی observations آئی ہیں ایسے views اپیکس کوٹ کے سپریم کوٹ آف پاکستان کے آگئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے میرا خال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف رخ کریں جو کہ ایک trend چال رہا ہے unfortunately کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ فیڈرل investigating agency سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے foreign funding case میں قسمت آزما چکی ہے کامیاب نہیں ہوئی تین ایف آئی آرز دیں کامیاب نہیں ہوئی سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے دہشت گردی کے قتل کے سیڈیشن کے میوٹنی کے تو اس کے بعد پھر رخ finally cipher کے مقدمے کی طرف کیا گیا مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ official secrets act اور اس قانون کا جو کہ armed forces کی prosecution کے لیے بڑے serious معاملات کے لیے یہ prosecution ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے بہت carefully کچھ بتایا گیا ہے کہ foreign مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر formally US embassy کو پاکستان میں اور US کو in US soil ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک protest lodge کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا case سنتے ہوئے honorable judges نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی speech میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم commit کیا no offense is made out so unfortunate بات ہے کہ ایک foreign prime minister ایک foreign minister کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بقتی بتائے گا so یہ political victimization کی جو ایک wave ہے this must stop this must discontinue اور جو free and fair elections ہیں اور level playing field کی بات آج honorable judges نے بھی کی وہ آج i hope کہ آج کے بعد وہ provide کی جائے اور آگے اس میں بڑا جائے میرے ساتھ جو اس وقت جیدہ اہم سوال ہے وہ elections کا ہے کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں کیا ان کی رہائی عملن ہو پائے گی یہ سوال بہت دام ہے کیونکہ اس سے پہلے توشاہ خانہ میں رہائی کے orders آئے زبانت مجھول ہوئی but عمران خان still in jail تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کے پاس options ہیں کیا hurdles ہیں ابھی کتنے cases میں دیکھیں آج بحث میں دو سے تین مرتبہ سپریم کورٹ نے observe کیا head of the bench نے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کا پچاس صفوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا اتنی لمبی observations کیوں دی گئی ہے tentative assessment ہوتی ہے سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات بہت زیادہ cases بنائے جارہے ہیں گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جارہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی یعنی pre arrest bail ان کی accept ہوئی ہمارے آگے جو cases آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ hearings بھی ملیں اب unfortunately ایک تو چھٹیاں start ہیں اور ہم بہت anxious ہیں کہ یہ hearing آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے جو کہ ہم appreciate کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت patient hearing ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی کھل کے ہم نے بھی اپنا case present کیا اور ان کو بھی موقع ملا فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں represent کر رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب represent کر رہے تھے مگر ایک کمزور کے اس کو سنبھالنے کے لیے تین leading criminal lawyers اسلام آباد کے وہ تائینات تھے وہ ڈیپیوٹ تھے کہ اس کمزور کے اس کو کسی طرح سنبھالے مگر اینڈ میں کمزور کے اس اکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے it's a matter of when so آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے اکسپوز ہو گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنے بھی فائی آرس تھی ہم پر ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بفور آریسٹ تھی اور سب کی سب بیل بفور آریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہوئی ریسٹ اپتا جو ان کی فائی آرسٹ ملتان کی اور لاہور کی وہ بھی ساری ان کے بر بیل بفور آریسٹ کی اوپر ہیں اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہے محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد شورٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حق دار ہے اور ان کو فوراں رہا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی بھی پری آریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کے نوٹس میں ہی ہیں وہ ایک کیمپین چال رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مگر جو سب سے بڑا کیس بات کا بتنگڑ اسے انگریزی میں to make a mountain out of a moleil کہتے ہیں وہ آج mountain جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے ہمارے اوپر نہیں گرا وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور فائے کے اوپر گرا ہے تینکیو بری مچ تینکیو بری اندھو بری تینکیو 있었ر تینکیو بری کسیب اندھو اندھوá اوپر احزم آپ احزم اپھے